تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں روستڈ ٹی یعنی کہ وائرل ٹی جو کہ ٹیسٹ میں بالکل نارمل ٹی سے ڈیفرنٹ ہے تو آج میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے اس کے اندر ٹیسٹ ڈویلپ کیا رہتا ہے کیسے لوگ کہاں پر گلتی کرتے ہیں جس سے ان کی جی ریسپی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے وہ ٹیسٹ وہ زائی کا ڈویلپ نہیں ہوتا جو کہ روستڈ ٹی میں آتا ہے تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں آپ نے کچن میں اور مزیدار س روستڈ ٹی کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اب اس پر لائر ہمارے ہیں یہاں پر ہم ایک برطن لیں گے سوز پین بلکل خوشک ہو بلکل بھی اس کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو اور اس کے اندر ہم اٹ کریں گے تقریباً تین ٹیبل سپون چینی کے اور دھائی سپون پتی کے دوبارہ سے بتا دوں کہ جو برطن جس برطن میں آپ نے اس کو بنانا ہے وہ بلکل ڈرائے ہو اور اس کے اندر بلکل بھی پانی کا ایک کترہ بھی نہ ہو اب ہم نے لوٹ ویڈی میڈیم فلیم پر چینی کو میلٹ کرنا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم چینی کو میلٹ کرتی ہیں تو وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے چینی کے ساتھ ساتھ پتی کو بھی اٹ کیا ہے تو یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوگی بلکل لوٹ و میڈیم فلیم پر ہم نے ان کو میلٹ کرنا ہے اور اس طرح اس کی شیپ آ جائے گی بلکل فلفی سی ہو جائے گی میلٹ ہونے کے بعد بلکل جس طرح سے ہم کوفی کو بیٹ کرتی ہیں اور وہ فلفی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اچھے سے اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہی ہو جائے گا کیونکہ پتی بھی آٹ کی ہے اور ہم نے بہت زیادہ اس کو نہیں ڈار کرنا نہیں تو اس کے اندر کڑوہٹ آ جائے گی جب اس طرح سے ملٹ ہو جائے تب ہم نے اس کے اندر دودھ آٹ کرنا ہے بلکل ہم نے اس گولڈن سنہری سا رنگ لے کی آنا زیادہ ڈاک نہیں کرنا نہیں تو وہ ٹیسٹ وہ ضائع کا ڈیولپ نہیں ہوسکے میں نے یہاں پر تقریباً دو کپ دودھ کے بھر کے آٹ کر دیا ہے اس کے اندر اور اب ہم نے اس کو مک مکس کرنا ہے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی جو ریسپی ہے وہ خراب ہو چکے کیونکہ چینی جو ہے وہ تھوڑی سی جمنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ نے جو فلیم ہے اس کو ہائی کر لینا ہے کیونکہ اب ہم نے بالکل نورمل چائی کی طرح اس کو پکانا ہے یعنی کہ اس کے اندر اوبار لے کے آنا ہے کیونکہ ہم نے جو اس کے اندر دودھ آٹ کیا ہے وہ کچھ ہے ہائی فلیم پر ہم نے اب اس چائی کو پکانا مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ریسپی بہت ہی آسان ہے اور یہ آج کل ٹریننگ میں جاری ہے لوگوں کو بہت زیادہ پسند آرہی ہے روسٹی ٹی اس کے اندر آپ کچھ مسالہ جات الائچی دارچی نہیں ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بالکل آپشنل ہے آپ اس طرح سے بنائیں آپ کی چائے بہت ہی مزدار بہت ہی ڈیفرنٹ بنیں گی آپ نے یہ ذائقہ یا ٹیسٹ پہلی دفعہ چائے میں دیکھا ہوگا اگر آپ اس طرح کے سائے کو بنائیں گے اب ہم نے چائے کو پھینٹنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چائے جتنی زیادہ آپ پھینٹیں گے اتنی زیادہ اچھا چائے کا ٹیسٹ آتا ہے اور اتنی ہی مزدار یہ بنتی ہے ریسپی اس ٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو لاجبا پاکون کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں تو چائے ہماری بلکل تیار ہے اب ہم نے فلیم کو کر دینا ہے آف اور ایک پتی پونی سے اس کو ہم نے پھول لینا ہے بہت ہی مزدار شاندار سی اور ذائقہ دار اور خوشبودار ہماری روستڈ ٹی بلکل ریڈی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں گے بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی روستڈ ٹی ہماری تیار ہے انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ڈل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی